برادرم افتخار گلانی صاحب نے علمی مذاکرہ کے نام سے جو چینل شروع کیا ہے بہت خوشی ہوئی ان کے اسرار پر حاضر خدمت ہوں چند گزارشات اور اپنی خدمت پیش کرتا ہوں اللہ کریم قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعاک نابد و ایعاک نسائی صورت فاتحہ میں جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ایعاک نابد و ایعاک نستائین ہم پڑھتے ہیں ایعاک نابد و صرف تیری عبادت کرتے ہیں و ایعاک نستائین اور ہم صرف تیری عبادت مانتے ہیں یہاں دو باتوں کا ذکر ہے ایک ہے عبادت اور دوسری ہے استعانت عبادت کا معنی ہے اللہ کو ایک مان کر ایک جان کر اس کی پرستش کی جائے اب یہ پرستش اور اس کی عبادت بجا لانے کے کئی طریقے ہیں شریعت سلامیہ نے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے جو حکم دیا ہے تو اس کی ایک صورت نماز ہے نماز شریعت اور پر جو اپنے حقوق و فرائض کے ساتھ ہے اسے ادا کرنا یہ عبادت شمار ہوتی ہے اس عبادت کے اندر رکوع بھی ہیں سجود بھی ہے تشہد بھی ہے خود بھی ہے قیام بھی ہے تو یہ سب عبادت کے زمرے میں آتی ہیں اور یہ نماز کی صورت میں عبادت ہے اللہ کے عقام کو ماننا یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی اسی عبادت کا آجا ہے روزہ زکاة حج یہ بھی عبادت ہے تو اب روزے میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے بلکہ صبح سے لے کر شام تک کا پیاسہ رہنا اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہے یہ بھی عبادت ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دی ہوئے رزق سے خرج کرنا تو یہ بھی عبادت ہے اسی طرح حج ہے تو حج میں توافق کعبہ جب کرتے ہیں تو اس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے یہ جو عبادت ہے تو عبادت کا مفہوم وسیع ہے اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا یہ عبادت کہلاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنا عبادت ہے سورت فاتحہ میں ہم ایہ کنابودو یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں پاک صاف ہو کر قبلہ کی طرف مو کر کے ہاتھ باندھ کر نماز کے اندر ہم ایہ کنابودو کہتے ہیں اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو اپنے یقین کے ساتھ اپنے فکر کی بلندی کے ساتھ خوختہ کیدے کے ساتھ لہذا میں ہاتھ باندھ کر اب اس کی بارگاہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں اور ریالائز کراتا ہوں اظہار کرتا ہوں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَنَسْتَحِينَ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ساری طاقتے اور ساری قدرتے صرف اللہ کے لئے اور یہ بھی دعا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کریم خود ہی اپنے کرم سے اس صورت فاتحہ میں ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اہدِنَسْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہمیں استعانت چاہیے تیری تیری مدد چاہیے تجھ سے استعانت چاہتے ہیں تیری معرفت ہمیں کیسے ہوگی تیری عبادت ہم کیسے کرے یہاں تک ہم کیسے پہنچے کیسے ہمیں علم ہوگا اس لیے کہ میں موتاج ہوں سراپا مجھے تو کسی چیز کا پتر نہیں نہ میرے پاس علم ہے نہ میرے پاس عقل ہے نہ میرے حواظ سے ظاہر ہے اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ کی معرفت پات سکے تو اس لیے جب میں سراپا موتاج ہوں اے اللہ تیری عبادت کی طریقے مجھے نہیں پتا تیری معرفت مجھے نہیں حاصل ہو سکتی تیری مدد چاہے اور اسی طرح زندگی کے معاملات ہیں شریعت کے آقام ہیں ان میں بھی تیری مدد چاہے تو یہ ہم دعا صورت فاتح کی صورت میں نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں اللہ کریم اس کا جواب عطا فرماؤ ٹھیک ہے سیدھے راستے کی تُو دعا مانگ رہا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے وہ سیدھے راستہ جس پر تُو نے انعام کیا ہے تو اس کا جواب صورت فاتح کے بعد پورا قرآن حقیق پہلی صورت بکرا ہے صورت فاتح کے بعد تو اس میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین یہ تین حروف مقتعات ہیں تو یہ کیا ہے تفسیروں میں آتا ہے الف لا مین حروف مقتعات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں رازوں کو دو ہی جاننے والے ہیں اللہ جاننے والا ہے اور اللہ کا رسول جاننے والا ہے جو دعا ہم نے کی ایا کنابد و ایا کنستہیم تو اللہ کریم اس کے جواب قرآن کی انہیں فرماتا ہے اور ہمیں باور کراتا ہے کہ تم آگے چڑھ رہے ہو یہ قرآن حکیمہ سے پڑھو ذالکل کتاب لا رئی بفیح یہ عظمت والی کتاب ہے یہ عظمت والی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے عظیم و شان کتاب ہے لا رئی بفیح اس میں شک کا بھی کوئی ذرہ بھر بھی گذر نہیں ہو سکتا یہ شک کو شبہ سے بالا تر کتاب ہے اس میں ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے اور ہر بات سچی ہے صداقت کی یہ عظیم کتاب ہے جس کے ہر بات سچی ہے خدل للمتقین متقین کے لیے سرابطہ ہدایت ہے ہدایت کے ہم نے دعا مانگی ہے دینا سرات المستقیم تو قرآن حکیم یہ جواب دیتا ہے اے ہدایت طلب کرنے والو اگر واقعی ہدایت طلب کرنے والے ہو تو یہ سن لو ہدایت اسے صرف متقین پا سکیں گے اور جو طلب نہیں کرتا اسے بھی ہدایت نہیں ملے گی اور جو ہدایت طلب کرتا ہے لیکن تقوی کی راہ اختیار نہیں کرتا پریزگاری نہیں اختیار کرتا تو وہ بھی اس ہدایت سے محروم رہے ہیں متقین کون لوگ ہیں جو ہدایت اس قرآن حکیم سے پاس سکتے ہیں جن کے لیے قرآن حکیم سرابطہ رشت و ہدایت ہے اللہزین یومنون بالغیب پریزگاروں میں سے ایک صفت ان کی یہ ہے یومنون بالغیب چھپی ہوئی چیز پر ایمان رکھتا ہے جس نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی ذات غیب الغیوب ہے غیب الغیوب بہت غیب ہے جو اس کو مانتا ہے اس پہ یقین رکھتا ہے تو یہ ایمان بالغیب ہے فرشت کو جو نہیں جس نے نہیں دیکھا فرشت کو مانتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی غیب ہے جنت اور دوزہ کو کس نے دیکھا لیکن متقی اور پریزگار جو آدمی ہے وہ جنت کو مانتا ہے کہ وہ حق ہے وہ جہنم کو مانتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے اب ہم میں سے کس نے رسول کو دیکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ اکرام نے تو سرکار کی زیارت کی تھی آپ کی صحبت میں بیٹھے آپ کو دیکھا لیکن ہم لوگ بات کے آنے والے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا اور اسی طرح دوسرے انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارے لئے یہ بھی غیب ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں تو یومنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ پریزگار ہوتے ہیں یہ تو ایمان کی بات ہے پریزگاروں کی اب ان کا عمل کیا ہے وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یس الونہ کا انیل انفاق کہ خرج کس پہ کیا جائے فلی الوالدین فرمایا گیا کہ والدین پر پہلا خرج کرو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مشکل سے کمائی ہوتی ہے اور جب کمانے کے بعد آدمی خرج کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے اپنے آپ پہ خرج کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب مطالبہ اسے کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ ادھر بھی تو خرج کرو والدین پہ کرو رشتہ داروں پہ کرو تو کہتا ہے ابھی میرا اپنے ہی پورا خرج نہیں ہو رہا یا بچے گا تو میں دوں گا ابھی تو کیوں میں خود ہی موتاج ہوں تو یہ سوچ غلط ہے اللہ رزق دینے والا ہے تو وہ رزق دے گا کشادگی پیدا کرے گا اس لیے جو حق پہلا بنتا ہے وہ ادا کرو تو اللہ کریم اس کے رزق میں کشائش پیدا فرما دے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کے دی ہوئے رزق سے وہ خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ عَلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اب ان کی ایمان کی بات ہے جیسے وہ غیر پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح ان کا ایمان اس بات پہ بھی ہے کہ وہی برحق ہوتی ہے اور ہر نبی پر وہی آتی ہے اور وہی بھیجنے والا اللہ ہے اور جبریل کے واسطے سے آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں ان پر جو وہی آئی وہ بھی حق ہے اور جو حضور علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی ہے وہ بھی حق ہے تو لہٰذا وہی پر ایمان ہے اور وہی غیب ہے جب وہی نبی پر آتی ہے تو دائیں بائیں کو نہیں پتا چلتا کیونکہ وہی ہوتی ہی ایسے پوشیدہ خبر ہے جو اللہ کریم جبریل کے ذریعے نبی کے دل میں اتار دیتا ہے تو حضور علیہ السلام پر وہی کا اب اختتام ہو گیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہیں کوئی وہی آئے گی اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وہی فرمایا ہے وہ اس پر جتنے بھی دلائل دے دے وہ ہے ہی جھوٹا اور جھوٹے کے دلائل بھی جھوٹے ہوں گے تو جب جھوٹے کو جھوٹا کہہ دو تو اس کے دلائل کو سننے کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ وہی کا اختتام ہو گیا نبی پاس السلام کے ساتھ آپ کی کوئی بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا تو جھوٹا ہوگا اور اس کے دلائل جتنے بھی وزنی ہو جائیں گے وہ بھی جھوٹے ہوں گے کیونکہ وہ خود ہی جھوٹا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ جُوْقِنُونَ اور پرہیزگاروں کی آخری بات یہ ہے اور ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رہتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہی فلا پانے والے ہیں فلا عربی میں فاؤز اور کامرانی سے کہیں بڑھ کر ہیں فلا ایک ایسی کامیابی ہے جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے تو پرہیزگاروں کے لیے تو بشارت ہے بہت بڑی کامیابی کی فلا کی تو قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے جو ہم دعا کرتے ہیں نماز میں کرتے ہیں یا نماز کے علاوہ ایاک رابد و ایاک نستین کہتے ہیں تو دل سے یہ بات کہیں دل سے رب کے حضور یہ عرض کرے اور پرہیزگاری کے رسے پر چل کر قرآن حکیم پڑھے اور زندگی کے جترے مسائل ہیں وہ شریعت کے مطابق ان پہ عمل کریں اور مسائل زندگی کو قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں تلاش کریں اور یقیناً قرآن اور حدیث تمہاری رحمائی کرے گا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے آپ کو سب ناظرین کو سامین کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنی کی توفیق بخشے اسوہِ رسول ہر وقت ہمارے سامنے رہے آمین بجاہِ نبی کریم شکریہ افتخاب اللہ نیس مجھے موسیقی